اسے کشمیر پاکستان کی شارعک ہے لیکن آج شارعک پر انڈیا مسلط ہو چکا ہے اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے لیکن پوری دنیا اس ظلم پر اور اس لاانصافی پر خاموش ہے جب تک پاکستانی معاشرہ اور پاکستانی قوم اپنے اس کشمیر کے لیے جس کے لیے بانی پاکستان نے فرمایا تھا کہ ہماری شارعک ہے جب تک اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے یہ معاملہ حال نہیں ہوگا ہم پاکستانی حکومت سے اور ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کے لیے اٹھ کھڑی ہو اور پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ یہ کشمیر حملے کر رہیں گے جو پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان یہ لے کر رہے گا انشاءاللہ یہ جو کہ کروڑہ مسلم آبادی پر مشتمل ہے اور تقسیم ہند کا ادھورہ ایجنڈا ہے اسے پایا تکمیل کو پہنچایا جائے اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کو روکا جائے اگر اقوام متحدہ ایسا نہیں کرے گا تو دو ایٹمی قوتیں ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کو نیست و نابود اس آزاد یہ کشمیر کی وجہ سے ہو جائیں گی اس لیے میں پور زور مطالبہ کرتا ہوں پاکستان سے اور عالم اسلام سے اور اس کے ساتھ اقوام مقتحدہ سے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرائیں ورنہ مسلم امہ اس کو حل کر کے اور پھر ہندوستان کو بتا دے گی کہ ہندوستان اس کشمیر کے وجہ سے انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیست و نابود ہو جائے گا موسیقی موسیقی